اجلاس کے دورے کے حوالے سے بھارت میں ملے جلے جذبات بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں آخری بار آپ کو بتاتے ہیں چلیں جولائی دوہزار گیارہ میں اس وقت کے وزیر خاجہ ہنا ربانی کھر نے ہم مذاکرات کے لیے بھارت کا دورہ کیا تھا اس کے بعد پاکستان کے کسی وزیر خاجہ کا بارہ سال کے بعد یہ پہلا دورہ بھارت ہے جلاس میں شرکت کے حوالے سے اگر بات کی جو ہے تو شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر اور مور کے ساتھ پاکستان کے پازداری اور اہمیت کی اقاس ہے اس جلاس میں شرکت کے حوالے سے کاز جارہے کے خطے میں جو باکستان کے خاجہ پالیسی ہیں اس کو واضح طور پر پیش کیا جائے گا بلاو بھٹو زرداری کا یہ دورہ ہے اس سے وقت میں ہو رہا ہے جب جوہری ہتھیاروں سے لے اس دونوں روایتی حریفوں کے درمیان تعلقات کئی عوامل کے باعث تنظلی کا شکار بھی ہیں پاکستان نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ وزیر خاجہ اس دورے کے دوران اپنے باردی منصب سے بھی کوئی مشافہ ملاقات نہیں کر رہے گا ملاقاتوں کے حوالے سے اس دورے سے پہلے سے ہی باتیں کی جا رہی تھیں اور یہ جو دورہ واپس کر کے پانچ جولائی کو واپس آئے ہیں بلاو بھٹو زرداری اور تمام تر قیاس رائیوں کو بھی انہوں نے مسترد بھی کیا دو ٹوک جواب بھی دیا کیا کیونکہ جو بات کی جا رہی تھی کہ اجلاس میں اہم علاقے بینقفامی امور زیر غور آئیں گے کچھ ادارہ جاتے دستاوزہ پر دستخط کے علاوہ روابستین اور چار جولائی کو نئی دلے میں منقض ہونے والی ستر ویں ایسی او کانسل آف ہیڈز آف سٹیٹس اجلاس کی اجنری و فیصلوں کو بھی حتمی شکل دینے کے حوالے سے معاملات زیر بحث رہے اور اس کے ساتھ بھارت نے دیگر وسیع شہی ممالک کے علاوہ چین اور روس کے وزارہ غاجہ کو بھی مدھو کیا اس سے اجلاس میں ایران شنگائی تعاون تنظیم کا سبتے نیا رکن ہیں اور وہ پہلی بار شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بازابتہ رکن کے طور پر شرکت اس کی ہوئی اور اگر ہم بات کریں قیاس سرائیوں کے حوالے سے تو جو اجلاس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ اجلاس میں بھارت اور پاکستان کے پاس عالمی ایجنڈی کو آ کے بڑھانے کا یہ ایک منفرد موقع ہے اور یہ قیاس سرائیوں کی جا رہی ہیں بھارت کی جانب سے کیونکہ قیامِ عمد کے لیے سرگرم سماجی کارکن جو کہ بھارت سے تعلق رکھتی ہے ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات اس لکھ بھی جاری رہنے چاہیے جب پڑوسی مالک کے درمیان تعلقات اچھے نہ ہو مذاکرات کا متبادل محض جنگی ہوتی ہیں اور جنگوں کے شازوں نادر ہی مضبط نتائج برامت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ کو لگتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے تربیان طویل عرصے سے جو معاملات ہیں جو تعلقات ہے تحتور کا شکار ہے باتچیت کا سلطلہ بحال ہو جائے گا تو اس سوچ کو بھی آپ کو رت کرنا پڑے گا اس سوچ کے لیے آپ کو بائیوسی ہوگی بھارت کا رویہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے بغل بے چھوری مومے رام رام بھارتی میڈیا کی اگر بات کیش ہے تو بھارتی میڈیا کی حوالے سے کہا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا کی جو ریٹنگ ہے وہ گری انٹرنیشنل ریور پہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں صرف غلط بیان بازی کی گئی پاکستان کی جانب نے ہمیشہ کے حوالے سے پاکستان دس درجے جو ہے وہ ترقی کے جانب آیا اور بھارت کے اگر بات کی جائے تو وہ اکسٹھویں نمبر پر آیا ایک سو اکسٹھویں نمبر پر آیا کیونکہ بھارت کے جو ریپورٹنگ ہمیشہ ہی غلط بیانات پر مبنی رہی ہے اور اس کے ساتھ جو تجزیہ کیا گیا بھارتی خبرزہ ادارہ انڈیا ٹوڈی میں یہ بھی روشنی ڈالے گی کو بھارتی اور پاکستان حکومتوں کے رویوں میں اس قدر غیر رشکدار جو ایک رویہ ہے وہ کیوں ہیں نایاب مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی کیا کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے تو پاکستان نے تو ہمیشہ سے ہی مذاکرات کی بات کی اور اس بار بھی دورے میں یہی بات کی بلاول بھٹو زرداری پاکستان نے کہ اگر بھارت بات چیت کرنی ہے تو پاچ اگست کا جو غیر قارودی طور پر جو اطلاق ہوا اس کو واپس اس فیصلے کو لینا ہوگا تب ہی بات چیت ہو سکے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرناٹر کے انتقابات سے پاس روز قبل بھارت کی میجو آمد بلاول بھٹو زرداری کی دونوں مالک کے درمیان کسی دو طرف پیشرف کی امیدوں کو کوئی سہارا نہیں مل سکتا یہ جو دورہ ہے یہ ایسی وقت میں ہوا جبکہ پاکستان سکتی سے اپنے موقع پر قائم ہے جس کی میں نے بات کی کہ وہ موقع پس یہ ہے کہ مقبولت ہے کشمی میں آرٹیکہ تیزو ستر کی منسوخی کا فیصلہ اگر واپس نہیں لیا جاتا تو اس وقت بھارت کے ساتھ کوئی سنجیدہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے اور یہ بھی کہا گیا بھارتی جو کیا سرائیاں کی جاری ہیں جو بیانات دیا جارے ہیں جو تدزیہ کیا جارے ہیں تفسرے کیا جارے ہیں کہ اگر بلاول گوہ آتے بھی ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ حقیقی سیاست نے ایک بار پھر ظاہری بیانبازی پر فتح حاصل کر لی تو یہ دورہ تو ہو گیا اس دورے کے نتائج کیا نکلیں گے اور کیا پاکستان جو ہے وہ اپنا موقع کس حد تک پیش کر پایا ہے کس حد تک مدلل انداز میں بادشید ہوئی وزیر خانجہ بلاول پٹو زرداری کی اور کیا اس تردوحری میں کمی آ پائے گی کیونکہ بھارتی حرزہ سرائی کے جواب میں بلاول پٹو زرداری نے تو دو ٹوک جواب دے دیا شنگائی تعاون تنظیم کے پلات فارم سے جس طریقے سے بات کی گئی اور جو پاکستان نے اپنا موقع پیش کیا اور ایسے جلاس میں شرکتی سوالے سے بھی ضرورت تھی کہ پاکستان دہشگردی کی خاتمے کی کوششوں کا حصہ بننے کے حوالے سے اس خاتمے کی کوششوں کا حصہ بننے کے لیے پرعظم ہیں یہ بات بھی پاکستان کے جانب سے کی گئی کیونکہ بھارتی جانب سے ایک بار پھر سے الزام دھرائے گیا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشگردی کا حصہ ہے اور اس کو جواب دیا گیا کہ جو بات کی جا رہی ہے جے شنگر کے حوالے سے کیونکہ جے شنگر کا تعلق بی جے پی سے ہے اور بی جے پی کا بیانیاں یہ ہے کہ ہر مسلمان ہر پاکستانی دہشگرد ہے صفاتی پانچ سرگورنگ نہ کیجئے سرپا دہشگردی کا الزام نہ لگائے بھارتی نوی کمانڈر تھا وہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا اگر وہ بھارتی نہیں تو بھارتی حکومت اس کا دفاع کیوں کر رہی ہے اور اس کے ساتھ سرپا دہشگردی کے الزام پر دو ٹوک جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان تو بھائی حملے کے عدالتے ٹرائل کر رہا ہے مگر بھارے سمجھو تھا ایکسپریس ہمڑے کے ملزمان کو بری کر چکا ہے اپنے مہمانوں کا بھی آپ سے تعریف کرواتے چلوں گی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے واپس آئیں گے مہمانوں کا تعریف کروائیں گے اور اسے پر مزید بات کرنے کے ساتھ رہیے گا پرگیم میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہیں گے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کرواتے چلیں گے ڈاکٹر سجاد بخاری کسی تعریف کے مہتاش نہیں انکر پرسن نے تذیعہ کہا رہا ہے سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکے ہیں شہزاد شیمہ صاحب شہزاد شیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور قائدہ دور پہ اگر بات کی پاکستان طریقہ صاحب کا موقع بھی ہم لیں کہ اپنے مہمان کا آپ سے تعریف بھی کرواؤں گی اور شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں جو شرکت کی پاکستان نے وزر خارجہ بلاول پوٹوزہ داری نے جو موقع پیش کیا نوٹر سجاد بخاری آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بارہ سال پہلا دورہ ہے یہ کسی بھی وزر خارجہ پاکستانی وزر خارجہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ شنگائی تعاون تنظیم پلیٹفارم کے اجلاس پاکستان اپنا موقع پیش کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکا ہے دیکھئے بہت عام آپ نے سوال کیا ہے اور یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ ہمیں بہت سارے فورمز کا بہت ساری فارمیشنز کا اور بہت سارے سمیٹس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں ایک تو یہ جو ایسی او کا جو اجلاس ہوا ہے وزراء خارجہ سطح پر یہ اجلاس ہوا ہے اور اس کا سارانہ اجلاس بھی ہونے اور وہ بھی بھارت میں ہی ہونا ہے اور پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ایک خیر سگالی کا پیغام دیتے ہوئے اس خطے میں اجتماعی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ایک اچھا اقدام کیا ہے اور اس میں بلاول بوٹو زرداری صاحب جو ہیں ان میں اس نے شرکت کی ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور موجود رہنے بھی چاہیں یہ ایک فطری عمل ہے لیکن میں ایک بات یہاں پر بضاحت اس کی کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہماری سیاسی جمعاتیں یہاں پر بھی پوائنٹ سکورنگ کرتی ہیں اور ماضی میں بھی جو دورے ہوتے رہے مختلف صدور اور وزراء آزم کے اسے بھی اسی طرح پولیٹسائز کیا گیا تو ہماری ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس اجلاس میں آپ انڈیا کے تمام ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ جے شنکر یا بی جے پی کے خلاف جو ہے وہ کانگرس کوئی بات کر رہی ہے وہ اس وقت اس موقع پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے دیکھیں یہ جو ایسی او کا اجلاس تھا اس اجلاس میں جے شنکر کے حوالے سے پہلے تو یہ باتیں ہوتی رہی کہ جی اس نے ہاتھ کیوں ملایا پھر بات یہ ہوئی کہ ہاتھ کیوں نہیں ملایا اب جہاں تک جے شنکر کی بات ہے تو بلاول بھٹو زردارین نے اس کے حوالے سے کافی حد تک وضاحت کر لی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس فورم کی کیا امپورٹنس ہے یہ فورم تنازات کا نہیں ہے اور ایسی او میں کسی قسم کا کوئی تنازہ کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے حوالے سے بات نہیں ہوتی یہ ریجن کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بات ہوتی ہے اور جو ریجنل کاؤپریشن ہیں اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور پاکستان نے آپ دیکھیں اب جب ایسی او کے دوران ہی جے شنکر صاحب جو ہیں ان کو اچانک سے تکلیف ہوئی اور ان کو ایک مرتبہ پھر نرندر مودی اور نازی یاد آگئے اور انہوں نے فوری طور پر اور وہ بیانیاں جھڑنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان میں دیشتگردی ہو رہی ہے سرحد پار سے دیشتگردی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیشتگردی کے حوالے سے پوری دنیا کو ہم نے بتانا ہے اور اب تک ہم بتا نہیں پائیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم دنیا کو ابھی تک دیشتگردی اور سیلف ڈیفنس کے بارے میں ابھی تک ڈیفائننگ کر پائیں کہ یہ ہے کیا یہ کس کی نیکلیجنز ہے یہ ڈیفینٹلی ہماری ہی ہے ہمارے فاران آفس کی ہے اور ہمارا جو پورا ڈائیسپورہ ہے جو وہاں پر بیٹھ کے مزے کر رہا ہے اور خاص طور پر جو ہمارے انبیسٹرز ہیں ہمارے انوائز ہیں یہ ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم کیا کیا رہیں کر کیا رہیں وہاں پر آپ بہت سارے دیگر جو وہاں پر باقاعدہ طور پر انبیسٹرز ہیں یا دیگر ممالک کے جو انوائز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس پر بات کر سکتے ہیں آپ اس پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ مختلف وفوت کی سطح پر ڈیلیگیشنز کی سطح پر آپ مذاکرات کر سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے نہیں بتایا ابھی تک تو بدقسمتی سے ہم یہ بتا مشکل سے پائیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ پچاس سال کے بعد سیکیورٹی کانسل میں ایک مقدمہ دوبارہ سے وہ بھی مہربانی ہیں چائنا کی اور یہ کیونکہ پی فائیب کے دو مستقل رکن ممالک ہیں تو ان کی مہربانی ہیں انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور ایک مرتبہ پھر جو ہے ڈیسپیٹڈ ٹیریٹری قرار دیا گیا اور ہم اس پر بڑے خوش بھی ہوئے لیکن ایک کنٹینیوٹی اور ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے تھی جو کہ ہماری فورن پالیسی میں نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے وہ بلاول بھٹو نہیں گئے تھے نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی گئی تھی وہ پاکستان گیا تھا اور وہ پاکستان کا موقف تھا لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ بھی بدقسمتی سے اس پہ سیاست ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سروراہی جو اجلاس ہوگا جس میں صدور آئیں گے پیوٹین بھی آئے گا شی جن پنگ بھی آئیں گے شاید ہمارے وزیراعظم بھی اس میں شرکت کریں گے اور جو ریجنل پوزیٹیو اپروچ رکھنے والے ہیں وہ تمام اس میں شرکت بھی کریں گے لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان اس فورم کو بھی اپنی ذاتی اناکی اور اپنی کرناٹک کے الیکشن کے لیے یا یو پی کے الیکشن کے لیے یا انتخابات کے لیے اس کو بھی سیاست کی بین چڑھا رہے ہیں جس طرح اس نے سارک کو کیا اور سارک کی تو بہت ساری وجوہات تھی سارک کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ اس کو سبوٹاج کیا گیا دو فارمیشنز تھی اور نیوکلر سب میرینز کا معاملہ تھا پھر ان کی ریفائلز کا معاملہ تھا جو تیارے تھے اس کا معاملہ تھا اوکس تھا کوارٹ تھا اس کی وجہ سے اس نے پوری کوشش کی اور جب پاکستان کو اس کی میزبانی ملنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ پاکستان کی باری آئے گی اور پاکستان کو بھی ایسیو کی میزبانی کا شرف ملے گا اس وقت بھارت کیا کرے گا اور اس وقت بھارت نے کیا کرنا ہے لیکن ہم نے پوزیٹیو جیسٹر تو دے دیا جو موقع پیش کیا گیا ہے جو دو ٹوک جواب دیا گیا ہے بھارت میں تلملاہت کی ایک کیفیت ہے اور اس طرح سے جو دو ٹوک موقع پہلے بھی پیش کیا جاتا رہا ہے جو جواب دیا گیا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو بقاعدہ طور پر جو دشگردی کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ممبئی حملے کے ملزمان کو چھوڑ دیا ممبئی حملے کا جو کیس کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا ہم اس کی تحقیقات کریں اور آپ نے جو سمجھوتا ہے ایکسپریس تھے عدالتی ٹوائل تو پاکستان کر رہا ہے لیکن سمجھوتا ہے ایکسپریس کے ملزمان کو چھوڑ دیا مطلب اس طرح سے جواب دیا گیا ہے کسی پارٹی کے بات تھی ہو رہی علاقے پارٹی کے حوالے سے معاملہ چلتے رہی یہاں پہ تو باقاعدہ طور پہ سلوگن بنتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے پھر آپ کس طریقے سے اس صورتحال کو کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے جس کے پہ آپ نے خودی روشنی ڈالی کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہاں پہ انہوں نے کشمیر پہ کوئی بات نہیں کی تو میں تو ان ڈپلومیٹس پر بھی حیران ہوں اور خاص طور پر میں اپنے جو اس سے پہلے وزیر خارجت شاہ کشمیر کی بات کر لیں کشمیر کی بات یو این میں ہوتی ہے سیکیورٹی کانسل میں ہوتی ہے اس کے علاوہ مختلف فورمز ہوتے ہیں ہمارا ڈائیس پورا ہے ہمارے انوائز ہیں وہ اور کانفرنس کریں بلائیں اس پر بات کریں آپ جائیں مختلف قسم کے کانوکیشنز کریں مختلف جا کے آپ اس پر پروگرامز کریں آپ اس پر سیمینارز کریں اس پر ڈیبیٹس کریں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جا کر ہم جو ہے بے بک کی ناغنی ہے جو اب بولی جاتی ہے تو پھر شنگائی تعاون تنجیم کا جلاس ہے یہ شنگائی دیکھیں پھر ریسپانڈ ہوا آپ بات کر رہے ہیں پھر اس میں کیا ایجنڈا پاکستان کو اپنا سامنے رکھنا چاہیے دیکھیں ریجن میں ٹیروریزم ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اغوانستان کے حوالے سے دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے اپنی گفتگو کے اندر بین الاقوامی دنیا کو اس کی ریسپونسیبلیٹی سیکیورٹی کانسل کو ان کی قراردادوں اور ریزولیشن کے مطابق اس پر عمل درامد کا ایک مرتبہ نہ صرف تانہ دیا بھرپور انداز سے وہ مقدمہ لڑا غوانستان کے استحقام کے لیے پاکستان کا موقف انہوں نے سامنے رکھا اس خطے میں معاشی انقلاب کے لیے انہوں نے باتیں کی اس خطے میں جو مسائل ہیں جو چیلنجز ہیں جو غربت ہے اس پہ بات کی یہ تو جے شنکر کو جب تکلیف ہوئی جب انہوں نے جو ٹیروریزم کا جو ہے وہی راگ علاپنا شروع کر دیا تو پھر ان کو رسپانڈ بھی کیا بلاول بٹو زردارین اور بی بی سی کے انٹرویو کو اگر آپ غور سے سنیں اس کے کچھ اقتباسات میں ایک بڑا اکہام نکتہ انہوں نے یہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو کلبوشن یادیو جو گرفتار ہوا تھا بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے جس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس وقت جو ششمہ سوارج تھی ان کی فارن منسٹر تھی وہ کہتی تھی یہ ہمارا بچہ نہیں ہے یہ ایران میں بزنس کرتا ہے پھر وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس چلے گئے وہاں انہوں نے جسٹس مانگنا شروع کر دیا پوری دنیا میں جناب انہوں نے بتا دیا کہ جائسوسی کا یہ کرائٹ ایریہ ہے اس کا یہ کرائٹ ایریہ ہے اس طرح گرفتار کیا جاتا ہے ہماری بھی بدقسمتی ہے ماضی میں میں یہ ضرور کہوں گا ابھی تک تو کلبوشن یادیب کو فانسی چڑھ جانا چاہیے تھا لیکن اسے کام کیا رسائی دے گئے اس فائنٹ کے دوبارہ بھی آؤں گے شریزاز شریمہ صاحب آپ کو کیا لگ رہے بلاور بھٹر زداری کے دورے مہارت کے شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں جو انہوں نے موقع پیش کیا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بہتر نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکیں گے اور صفارتی محاذ پر اسے کامیابی قرارت کیا جا سکتا ہے یا بہتری ہے یہ بہترنا رکھا نہیں بہت شکریہ آپ کا مجھے اینلیف صاحب کی آواز بیت نہیں آئی تھی تو ہم بہت سمجھ نہیں اینیویس میں آپ کا اسے ایسے ایسے دھتا ہوں بیسکلی یہ بیلیٹرل مزاکرات بہترین بہترین یہ ملٹی لیٹرل فارن تھا وہ دیگیا میں تھا گواہ میں تھا اور اسے ایکسیلنسی پاکستان بہترین 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 بہت اچھا جسی ہی ہونڈی آواز بیٹھانے کا میں پاکستان بھی ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور بیبس پارٹی کا خیبن ہونے کے حالے سے بھی میں یقین ان ان کو سلوٹ کروں گا کہ بہترین بیبس پارٹی کوئی بھی بلیٹ فارم بیکٹ نہیں چھوڑتی کیوں ہے کیوں دیا جائے اگر ہم درست ہیں اگر ہم مضبوط ہیں اگر ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اگر ہم چکار ہو رہے ہیں ان سارے مچائل کا تو ہماری وہاں پہ موجود کی اور پھر اتنی بابکار اور اتنی مضبوط موجود کی جساں سے ہمارے فارن ملیسر صاحب سے وہاں پہ حسابت کیا پاکستان کا موکم اور اتنی سہل طریقے کے ساتھ مسکراہت کے ساتھ کام ڈاؤن دیکھ بری پولائٹلی بری فارم رہ کے اس کی مثال پچھلے دس بیر سالوں میں آپ کو پاکستان میں ایسا فارن ملیسر ایسا سٹیٹسپنٹ نہیں دکھا ہوگا کچھ آرڈوٹ بھی تو آنا چاہیے نا شزا چیما صاحب اتنی باوکار انہوں نے نمائندگی کر دی صفاتی محاز پر کامیابی اگر ہوئی ہے تو اس کے نتائج بھی تو سمرات بھی تو آنے چاہیے سمرات پہنچیں گے تو نمائندگی دیکھیں اس کے سمرات اگر ہم انڈیا کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو انڈیا کے حوالے سے دوستی کوئی تو مکو دیکھیں اور نہ ہم انڈیا کے سمر لینے کے ایسا ہے پاکستان دے جائے وہاں پر جو کہ وہ اور ہی چی ایسی ہوگی تو سمرات آپ دیکھیں کہ جائنا کے فارن منیسر یہاں پر مطلب یہ اس لئے سمال سمال سنگ سی بیک جس کو بسلی حکومت دوران ایک کوڈ سٹور پہ پہنگ دیا گیا تھا ایک بہترین منصوبے کو جو صدر آسف علی زلدائی صاحب کی بے تہاں شاہ میں انتوں اور ٹورز کے باہر جا کے تو وہ شروع تھا اس کی جو دیکھ آف کا ٹائم تھا سابتہ کو مرد ہے وہ اس کو سلخانے میں پھینک دیا پھر انڈیا کے در بیٹھ کے پاکستان کے اب وقت کشمیریوں کی آواز گواہ میں بیٹھ کے آرٹکل 370 کی بطپور انداز میں مضامت اور نہ صرف مضامت ریاکشن کی وہاں پہ جو فان منسل صاحب کا تھا کہ اگر ہم اپنے مناسب وقت پر جواب دیں گے اور یہ ساری عمر یاد رکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے کہا مناسب وقت پر جواب دیں گے ساری عمر یاد رکھیں کہ بائلائٹرل ایشوز تو چل رہی ہیں یہ ایشوز چل رہی ہیں شزا چیمہ صاحب شزا چیمہ صاحب مناسب وقت پر جواب تو دیں گے بائلائٹرل ایشوز چل رہی ہیں آپ نے کہا کہ وہاں پہ کوئی سمرات لینے نہیں گئے تھے لیکن کہیں نہ کہیں دورے کے مقاصد کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے کیونکہ اس حد تک فوٹ فول رہا پاکستان نے جو نمائندگی کی ہے جو موقف اپنا پیش کیا ہے کہ اس کو دیگر ممالک بھی جو وہاں پہ موجود تھے اقوامی آرم دنیا تک تو پاکستان نے یہ باور کروا رہا ہے کہ پاکستان آنسند ملک ہے پاکستان نے تشکردی کے لئے بہت سی قربانیاں دی ہیں لیکن صفارتی وحاظت پر جو آپ نے کہا کہ ایک ویکیوم تھا وہ ویکیوم تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ ویکیوم برہا ہی ہے اس ویکیوم کو فلپ نہیں کیا جا سکتے میں آپ کے طب دوبارہ بھی آؤں گی آزان پری کے واپس آئیں گے ساتھ رہے ہمیں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور بات ہو رہی ہے جس طریقے سے شنگائی تعاون تنظیم کے اچلاس میں شرکت کے بعد کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں اور جو باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان طریقے صاحب کا موقع بھی لیں گے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان طریقے صاحب کی رہنما مناورہ مونیر صاحبہ مناورہ مونیر صاحبہ بہت شکریہ آپ کی گیمتی وقت براول بھٹو سردارے جو ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا اور اس حوالے سے بھی میں آپ سے سوال بھی کروں گے شزاہ چھیمہ صاحب بریپ پہ جانے سے پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا لیکن ہمارے سامنے جو معاملات آ رہی ہیں جو باتیں آ رہی ہیں فورم پولیسی کی ہم بات کرتی ہیں دیشگردی کے حوالے سے اپنا موقع پیش کرنے کی بات کرتی ہیں بہت بہت موقع پیش کر دیا گیا لیکن جو بات کی ڈاکٹر سجاد بخاری نے کہ جو ہم دیشگردی اور سیلف ڈیفنس کو ابھی تک اسی چیز کو ہی نہیں ہم کلیر کر پائے ہم اسی میں فرق ہی نہیں بتا پائے دیکھئے یہ جو سیلف ڈیفنس کے آپ بات کر رہے ہیں اور دیشگردی کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ اپنے مطلب یہ وہی دیشگرد ہیں جن کے ساتھ کار کومت جانسی ہے تو ایپی ایس کے بچوں پہ پاکستان کو کیسے دیشگرد دیشگرد ہے دیشگرد کو کوئی تکلیر کر سکتا ہے میں تو حیران ہوں اس بات پہ کر نہیں شکتا کرتی کے ساتھ ہے تیس لاکھ آئیڈی پیز اور پاکستان دنیا کی تاریخ میں جن کے اندر تیس لاکھ آئیڈی پیز کو واپس سوات میں سیٹل کرایا گیا اب تو سب سے بڑے ہمسایا ممالک کے جو انٹرنیشن انویز کے اور ہیجمونک کنٹرول کی وجہ سے افغانستان کے یہ سارا پرہ کے سارا جن دیشگردی کا ہمارے گھر میں گھو سایا اب اس گھر میں گھو سنے کے بعد ہم اس نے امنیت دیشگر کرنے ان سے وہ تو ایک آنگ آئیڈیٹ میں دائل ہے فندیٹ پائے پاکستان سٹیٹس اینڈیا 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 ہم نے اسے دیفنس بھی کرنے ہم نے ان کو کرپ بھی کرنے ہم نے ان کو خاتمہ بھی کرنے ہم کیسے ان کے ساتھ پیٹ کے ڈائلوگ کر سکتے تھے اور دوسرا یہ ایسیو کا جو آپ ابھی گوا والی اس ایکسیلنسی پاہم نسر پاکستان کی امباد کریں آپ رائے آما تو دیکھئے انڈیا میں ان کی ریٹنگ دیکھئی ہے جس طرح سے کمپوز ہو کے وہ بلاون بھٹو زرداری تھے لیکن فان منیسٹر ریاست پاکستان کے فان منیسٹر تھے پاکستان کا ایمیج جی طرح انٹرنیسٹلی خراب ہو چکا ہوا تھا مطلب منگتوں کے لحاظ سے باکی سانیتیتوں کے لحاظ سے جو ڈاکو کی گردان لگانے کی وجہ سے وہ تو فان منیسٹر تو پچھلے آٹھ بات کے دوران پورے ملک میں پوری دنیا میں وہ بجنمہ دا ختم کرنے میں لگے ہوئے اور آئیسہ آئیسہ ابھی فلٹ میں آپ دیکھیں ان کی فارن ڈپلومسی آپ دیکھیں کہ پودی دنیا کو اس فلٹ کی نیچرل کلیمٹی پہ جس طرح اچھے صریحے سے پورٹرے کر کے تو فلٹ ایفیکٹیز کے لیے جو ڈیلیف وہاں سے لیا گیا اسی طرح سے کچھنیز کی آواز جس طرح سے یون جی اے میں جی اے میں چیرمن نے اٹھائی جس طرح سے اپنی گواہ میں جا کے ان کے گھر کے اندر بیٹھ کے دہا ہاتھ آف سے انڈیا ایسیو کے بہت میجر امپورٹن پلیٹ فارم پر بیٹھ کے جس طرح فون ملسل نے وہاں پہ آرٹیکل تھری سیمٹی کو ریوک کرنے کی بات کی جس طرح سے جیشنگردی کا کیس اپنا پلیڈ کیا جس طرح سے یہاں پہ کلبوشن یادر پالے ماملے پہ نہیں انڈیا ایفیڈنس دے سکا نہیں دنیا کو ان چیزوں کا پتہ تھا نہیں انڈیا کو ان چیزوں کا پتہ تھا جس طرح سے سمجھوتا ہے ایکسپیس پہ سالوں کو بری کر دیا گیا وہ نہیں انڈیا کو پتہ نہ لیکن انڈیا تو اپنے معاملات چلا رہا ہے اس نے جو اپنا ایک بطیرہ اپنایا ہوئے ایک فیشیس سوچ اپنای ہوئی ہے وہ تو چل رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکا لیکن وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اس جلاس میں چین اور روس کے وزرائے خارجہ سمجھ دیگر مالکے بھی رکن بھی شامل تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب چین بھی وہاں پہ موجود تھا روس کی بھی شمولیہ تھی ایسی میں پاکستانی موقف تو پیش کر دیا لیکن کیا کوئی اثر کیا دباؤ کیا جو یہ گزاری کیا ہے ریاستوں کی اور ڈپلومسی کے معاملات پگلی کا بٹن تھوڑی ہوتے ہیں کہ سوچ آن کر دیا تو آن ہوگے تحریفوں کے پول تو ایسے باندھے جاتی ہیں کہ جیسے بلکل بہت اور یہ وہاں پہ انڈیا میں ہو رہی تھی اس لئے یہ ساری کینے جانسی ہے انڈیاں پڑے سپیسیپک تارگیٹڈ سوال آپ تھے ان کے حاصل مجھے یہ بتا دے شیزاد شیمان صاحب آپ نے کہا بٹن آن آف نہیں کیا جا سکتا وہاں پہ بلاؤل پٹر زدائی صاحب نے جو روشیر کے ساتھ جو ان کے کانڈر پارٹ چائنیز تھے ان کے ساتھ بسیکلی تو بہت اور بہت سارے چیزوں پہ بڑے بڑے سپیکٹرم پہ جا کے تو ڈپلومسی کی گفتل ہوئی ہے اور جس کے سمراہ آپ کو ڈکریشن ہو جائیں گے اور اگر تنقید کی جائے تو تنقید تو آپ نبیوں پر تنقید ہو گئی کس پہ نہیں ہوئی یہ تو فضول سی بات ہے تنقید برائے تعمیر ہو تو بہت بہتر بات ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بٹن آن یا آف والے زہری زبات درینہ تعلقات جو ان کے ساتھ خراب چلے آ رہی ہیں اور اس میں ان کے فیشیس سوچ کا بہت بڑا عامل دکھا رہے ہیں لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ سالوں سے ہی بھارت کا یہی وطیرہ ہے کوئی دباؤ کوئی اثر کوئی دھمکی کوئی اثر و رسوق دنیا کو سب کوئی دکھانے باور کروانے کے باوجود اس کے اوپر تو کوئی اس کے کان پہ جون تک نہیں رہیں گی جی بیلکل آتی بات بجاہ ہے اس کے کان پہ جون تک نہیں رہی کیونکہ پاکستان میں اگر تجربے کاری بند کر دی جائے فردر ایکسپیریمنٹ سے اس ریاحت کے اندر پارلیمان کے اور جمہوریت کے بند کر دیے جائے تو شاید کان پہ جون کیا دیں گے گی ان کے کان پاکستان بند کر دے گا پاکستان کی جمہوری نلان کی مضبوطی ان کو یہ قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دے گی پاکستان میں کام جب بیٹ میں ویکیوم آتا ہے جب اس کے بعد یہاں پہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے اور کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا ہمشاہ دشمن کیا کرے گا ہمشاہ دن رات پاکستان کی ادرونی سیاسی صورتحال کو دکھائے گا پاکستانی میڈیا بگلے بجائے گا آپ بجا فرما رہے ہیں پاکستانی جو صورتحال لے پولیٹیکا انسٹریبیلیٹی ہے اس پہ بھارتی میڈیا بگلے بجائے گا دن رات صورتحال دکھائے گا ہمارے اداروں پاکستان کے حوالے سے بھی جو خبریں جو گردش کرتی ہیں جو معاملات ہوتی ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں منورہ منیر سہباز جس طریقے سے بات کی جاری تھی یہ کل کا بچہ ہے اور اس کل کے بچے کے حوالے سے کہا جاتا تھا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا لیکن وزرخائر جا بلاب الپٹو زہداری نے بھارت میں بیٹھ کر ہی مودی سرکار کو آئینا دکھایا دو ٹک موقع پیش کیے شنگائی تعاون تنظیم اس جلاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ جو آپ تاثر دینے کی پوشش کر رہے کہ بلاول نے وہاں جا کے پاکستان کی موقعیں پیش کیے میں تو سمجھتے ہوں کل جو بھارت کی وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان جی سے دہشرگرد اسے بیان کی مضمت کرنی چاہیے کیونکہ ہم جو پاکستانی ہیں اگر ہم پاکستان کو کمزور کریں گے تو آگے ہم نہیں چل پہتے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کو کیا موت پڑی تھی گورنمنٹ میں آنے کے لیے ابھی ارے اپنے برے کام جو وہ عمران صان کے گورنمنٹ کے سر ڈال دیتی ہے عمران صان کا دور جیسے تیسے تھا وہ کہاں جہاں کئی اگر فورنس کنٹریز میں جاتے تھے وہاں لوگ ان کو جھوکی سب کرتے تھے کم از کم ان کو یہ آزم والے پروٹوکول تو دیتے تھے جب سے ملاوکنٹ ستارے کو بھی جو وارم ویلکم کیا گیا ہے اس پر بھی کیا سرائیاں کی جاری ہیں کہ اتنا وارم ویلکم کیا گیا ہے پی ڈی ایم کو کیا معاملات پڑے ہوئے ہیں کیا نہیں پڑے ہم اس پر بات نہ کریں آپ کیا سمجھتی شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں جو سفارتی محاصل پر آپ اسے سمجھتی ہے کہ پاکستان کی ایک طرح سے کامیابی ہے پاکستان کی بات ہوئی ہے کسی جماعت کی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے میں آپ کو موقف لینا چاہ رہی ہوں دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ بینگا پاکستانی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہمیں اس میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتے کشمیر کی احضیت جب بارک میں ختم کیا تھا تو ہم کس موزے وہاں آ جاتے میں آپ کو بتاؤں اس میں صحیح سمجھا صحیح اس کو ایک سٹیٹمنٹ جاری تھا کہ ہم پاکستان کو دیشت سمجھتے میں سمجھتی ہوں آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس اجلاس میں چین اور روس اور دیگر مالکے بھی ممالک شریک تھے پاکستان کو جا رہا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو پاکستان کا فلیگ وہاں نظر آیا مجھے یہ بتا ہے میرا آپ سے ایک کوئیشن ہے پاکستان کا فلیگ جب پاکستان نمائندگی کے لیے جاتے تمام کنٹریز کے فلیگ لگتا ہے آپ کا ورے خارجہ وہاں جا رہے تو وہاں آپ کا فلیگ بھی لگنا چاہیے فلیگ کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا نہیں کیا آپ کا فلیگ مجھے کہی آپ میرا آپ سے شوال یہ ہے کہ کبھی بھی دشمن ایکسپٹ کرتا ہے یہ تو یہ تو شنگائی تعاون تنظیم کا سبراہی جلاس تھا اس میں سب کو مدوگر نہیں ایک مجھوئی تھی کہ گروگن ہے لیکن دشمن کے حوالے سے کبھی بھی آپ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت وارم ویلکم کرے گا آپ کے لئے پھولوں کی پتیاں بچھائے گا تمام طلب آزمات پورے کرے گا دیکھیں جی بینگ ایک گورنمنٹ بینگ ایک گورنمنٹ فورن آفیس کو کوئی اپنا ایسی پولیسی بنانا چاہیے تھا نہ پاکستان کو عزت ملے نہ کہ بلاول بٹو کو عزت ملے تو عمران خان صاحب نے اپنے دورے عقومت بھی پاکستان کو شفارتی محاذبے کیوں نہیں عزت دلوائی بھارت کو کیوں نہیں دو ٹوک مکہ پیش کیا کیوں کل بھوشن کو کانسلر رسائی دی گئی کیوں اب ان اندھر کو جو ہے وہ بقاعدہ عزت کے ساتھ چائشہ بلا گے رخصت کیا گیا پھر یہ وہ نے بھی بنانی چاہیے تھی ایسی پولیسی دیکھو ہم نے اس کی پولیسی تھی کہ پلیٹ میں سجا گے ٹری میں سجا گے سب کچھ پیش کر دے جی کہ ہم نے ان کے ساتھ معاملات بہتر لے کے چلنے ہیں دیکھے جی وہ ہمارے گورنمنٹ میں اتنی طاقت اور جورتی ہم اترپ نہیں تھے ہم ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی تھی منورہ صاحبہ یہ کیسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کہ وہاں وہاں کا جو بندہ ہے اس کو ہم بڑے عزت اور احترام کے ساتھ واپس کر رہی ہیں وہاں کا جو آفیسر ہے اور وہ جاتے جاتے کہہ رہا ہے ایس جی کی ٹی ویس فنٹیسٹک اور آج دیکھ اس کا یہ جملہ دھورایا جاتا ہے کانسلر ایسائی کس نے دی گل بشن جادی یہاں پہ کیا کر رہا تھا یہ سوالات اٹھائی ہیں وزرکہ جب علاوہ بھٹو زہداری نے بھی یہ سوال اٹھائی ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے جو باتیں منورہ منیر نے کہی ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری اور جو باتتے ہیں شہزاد شیما صاحب نے کہی کہ ایک بٹن نہیں ہے بٹن دبا دیں معاملات بہتر بٹن دبا دیں بند کر دیں تو معاملات خراب ہو جائیں کہ ایک بٹن کے اوپر نہیں ہے لیکن پھر کس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دورہ اس کے سمرات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں اس میں دو تین اہم پوائنٹ ہیں ایک تو منورہ بلوچ میری بہن جو ہیں اپنی دیفنیٹلی پولیٹیکل پارٹی کا وہ دفاع کریں گی لیکن میں یہاں پاکستان کی بات کرنے آیا ہوں ملک کی بات کرنے آیا ہوں تو اگر تو خان صاحب کی ہی بات آپ نے کرنی ہے تو میں خان صاحب کی بات ہی شروع کر دیتا ہوں وہ ورڈ کپ جیت کے آئے تھے اور دو دین دن بعد پتا چلا کہ وہ تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے ریوک کروا گئے پھر ہم نے جمعہ والے دن یہ کڑکتی دھوٹ میں جھلستے بدن کے ساتھ ریڈ زون میں مودی کو اجتماعی بدوائیں بھی دی پھر ہم نے ان کو نازیز بھی کہا پھر ہم نے کیا کہا پھر ہم نے کہا اپ کے مار کے دیکھ پھر اس نے بابری مسجد کا پانچ رکنی فیصلہ کروا دیا پھر ہم نے کہا اپ کے مار کے دیکھ اس نے لیفٹیننٹ گورنرز تائینات کر دیے وادی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہم نے کہا اپ کے مار کے دیکھ اس نے پندرہ لاکھ جالی ڈو میسائل ایشو کر دیے ہم نے کہا اپ کے مار کے دیکھ اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا ہم نے کہا اپ کے مار کے دیکھ وہ جی ٹوینٹی کے سمیٹ تک پہنچ آیا اور اب وہ جی ٹوینٹی کا اجلاس کروانے جا رہا ہے جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کی بات ہے اور پاکستان کی بات ہے میں بلاول بھٹو کو نہیں جانتا میں پاکستان کو جانتا ہوں میرا کام پاکستان سے اور بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان گیا تھا وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں گیا تھا سیاست کو ایک طرف رکھیں ملک کو ایک طرف رکھیں میں پاکستان کا جنڈہ بھی بتاتا ہوں شاید بہت سارے لوگوں کی نظر نہیں پڑی اور اگر جن کے معلومات نہیں میں ان کی معلومات میں اضافہ کروں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک فلیگ پاکستان کا لگایا تھا اور اسی کے اوپر ایک نقشہ لگا ہوا تھا اگر کسی نے وہ نقشہ نہیں دیکھا تو میں یادیں تازہ کر دیتا ہوں اس نقشے میں کشمیر تھا کشمیر کا نقشہ تھا پھر میں یہ یادیں بھی تازہ کر دوں ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں دو تین پروگرامز ایسے ہوئے جس میں کشمیر تھا ہی نہیں نقشے میں ہی کشمیر نہیں تھا اور جن کی وجہ سے وہ نقشہ نہیں نقشے میں کشمیر نہیں تھا ان کو کوئی پنشمنٹ بھی نہیں ہوئی انہیں کوئی سزا بھی نہیں ہوئی یہ منورہ صاحبہ کو پتا ہوگا شاید اس بات کا کہ وہ پروگرام کیسے ہوا تھا اس پر کشمیر کا نقشہ بھی نہیں تھا اب جہاں تک رہی بلاول بھٹو زرداری کی تو بلاول بھٹو زرداری پہلی مرتبہ فاران منسٹر بنے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کا تو بہت پرانا ایکسپیرینس ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے جسٹس حاصل کرنے میں ناکام کیوں رہے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز سے لڑنے میں کیوں ناکام رہے یعنی مثال کے طور پر آرٹیکل 370-35A ریوک ہوتا ہے اس کے بعد پی در پی حملے ہوتے ہیں تو آپ حملے کیوں نہیں رکوا پائے مودی کو بدوائیں دینے سے کیا ملا آپ نازی کہتے رہے آپ قاتل کہتے رہے آپ جرمنز کہتے رہے آپ سب کچھ کرتے رہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا ریڈ زون میں جائیں تو ابھی بھی وہ لکھی ہوگی کتنے دن ہو گئے کتنے گھنٹے ہو گئے اور یہ آرٹیکل 370 ریوک ہو گیا آپ مجھے بتائیں چلیں اس کی تو کال اٹینڈ کر لی عمران خان صاحب کی تو کال ہی اٹینڈ نہیں کرتا تھا مودی اس وقت بھی آپ لوگوں گلہ تھا کہ مودی ہماری کال نہیں اٹینڈ کرتا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اجتماعی مفادات ہوتے ہیں یہ ہندوستان کا اجلاس نہیں تھا یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ تھا شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کا شنگائی تعاون تنظیم کا یہ اجلاس تھا تو اس کا جو میجر سٹیک ہولڈر ہے وہ چائنا ہے اور پی فائف کے دو رکن ممالک اس کے میمبر ہیں جو کہ روس اور چائنا ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ موقع مل جاتا ہمارے دشمن کو کہ وہ یہ کہتا کہ دیکھیں انہوں نے اسیو کو سبوتاش کر دیا اس سمیٹ کو انہوں نے سبوتاش کر دیا نمبرہ سائفہ نے کہا کہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا نہیں ہریکے جوانان پاکستان کے سر پر عبداللہ گل صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں عبداللہ گل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کی ہم بات کر رہے ہیں جو بھارت میں پاکستان صفارتی محاذ پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدق کامیاب رہا یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے شنگائی تعاون تنظیم بلکل شنگائی تعاون تنظیم اور جو سائی لائنز پر جو دیگر لوگوں سے جو وفرو دائے سے مختلف ممالک کے ان سے دستگو ہوئی اور اس کے اندر جو اندوستان کی جو دیمتیاں اور ظلم اور جو پاکستان میں تیشل کرتی کا پردار ہے ان کے حوالے سے جب ان کو کانفیڈنس ملیا گیا اور یہ ہماری طرف سے ایرام کیا بتایا گیا کہ یہ بھی ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے اگر نا جاتے تو یہ تصویر کا دوسرا رخ دکھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چھوڑ ہوتے تو نہ جاتے ہم نے تو کوئی چھوڑی نہیں کی یہ تو بھارت نے بھارت چھوڑ تھا اسی وجہ سے وہ بلاوت انٹو کی تصویر جو پر جو ہے وہ کاتے لگا رہا تھا وہ بہت بہت شام رہا تھا کہ بلاوت گرہوں کا یہ دورت نہ ہونے دیا جائیں کیونکہ چھوڑ کا پول کھول لینا تھا اور وہ ہی ہوا کہ چھوڑ کا پول کھول گیا اور بھارت کے اندر بیٹھ کے ہی بھارت کو جو ہے وہ ان کا آئینہ دکھایا اب ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو ہے اس کے اندر کہ آرمی کیر شاہد کا دورہ آرمی کیر شاہد کا دورہ ہوا اور پاکستان کی تاریخ سب سے بڑی انویسمنٹ اٹھاون ارکڈ ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے یہ مختص کیے گے اور اٹھاون اٹھاٹھ کلومیٹر لمبا ریلوے ڈرائک بٹھانے کی کانشت سے جوادر تک جو ہے وہ پاکستان یہ ایک نیا گین چینجر ہے اس کوڑے لازے کے اندر اب بھارت کو پیٹھ میں مروڑے ہو رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ امریکہ اور اس کے اتنے کارندے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کو کتنی تقیت ہو رہی ہے راتوں رات وہ کن لوگوں سے مل رہے ہیں وہ کیوں مل رہے ہیں آج کے دن میں مجھے بڑا احساس ہے میں اس معاملے کو سیاست میں نہیں لے کے جانا جاتا لیکن مجھے یہ پتائیے کہ عدلیہ کا معاملہ تو ایک سال سے تقریباً چل رہا ہے کیا وجہ ہے کہ اظہارے جاتے تھی عدلیہ کل کے دن کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا تھا کہ یہ بہت عام نکتہ اٹھا ہے عبداللہ گل صاحب جو ہے وہ کرنے سے اور اس وقت جب وہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ پورے ملت میں احتجاج کی گاؤں دے رکھتی ہیں یہ میرے خواہ میں پاکستان کے جو بنیادی مفاتات ہیں ان کو میرے خواہ میں میں بات کرنا چاہوں گا اس کو باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شہنگائی تاؤن تندین ہے پاکستان میں اس کا پاکستان کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نرم کوشہ ہے ایک برکس بینک کے آنے کے بعد اسی طریقے سے شہنگائی تاؤن تندین کے زیرے سایہ جو ہم نے مشترکہ جو مشکن کی جو روش کے ساتھ اور جو اس طریقے کے خطے کے اندر ہماری جو طاقت جو ہے وہ شفارتی حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی ہے تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے بھاک میں آرہی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ چاہ بہار کا بھی جو پروجیکٹ ہے وہ چین نے جا کے جو ہے اس کے اندر انٹسمنٹس نہ لی یعنی کہ گوادر بھی جو ہے وہ چین کے زیرے سایہ ہے اور اسی طریقے سے چاہ بہار بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک تو وہ رکھائی رکھ لے جا کے وسیلی ایشیا کی تجارتی مجیدت اور دوسری طرف جو ہے وہ اس خلطے کے اندر جو سمندری حضور ہے جو کہ سٹریٹس آف ہرمول کہلاتی ہیں یعنی کہ آم لائے ہرمول اس کے اندر پاکستان کی نیوی کسیتات جو ہے وہ پڑ جائے گا یہ چیزیں بھارت کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں میں اس پر ایک بات کرنا چاہوں گا یہ چیزیں بھارت کے لیے جو ہے وہ ایک گلے کا تانہ بننی ہے اور یہ ہی وہ باتیں ہیں جو امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں جو کہ آہستہ اہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں ان کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ پاکستان اور چین کی مدد سے خطے میں بلکہ یہ پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ تنہا ہو گیا ہے یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام معاملات جو ہیں اس کو ایک برمت کی رنگ دیا جا رہا ہے بہت اچھا میرے حال میں یہ سورہ تھا اور یہ سورے سے جو ہے اس کے دور اثرات نظر آئیں گے اور یقیناً مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جو احلاف تیری نظر میں رکھا جا رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی یہ ملکت وہاں نہیں ہو پائے گی جی تو ہو جائے گی انڈیا میں لیکن پھر ہی نظر میں رکھنا ناممکن ہے اور اس میں کئی ممالک نہیں آئیں گے ہمارے پاس اطلاعات ہیں ہوں آپ نے کافی آپ نے کافی بلکل سمرائز کر کے بتاتے ہیں جن کے اوپر بہت سارے سوالات بھی بنتے ہیں بکھی کمی ہے میں لاس کمنٹ سجاد بخاری آپ سے لینا چاہوں میں بہت مشکور ہوں انہوں نے انتہائی اہم پوائنٹ اٹھائیں اور ان دو پوائنٹ پر مزید بات کرنا چاہوں گا ایک تو 300 بلین ڈالر اس وقت کے وزیر خارجہ جو چینی وزیر خارجہ تھے وانگ جی انہوں نے جا کے چاہ بہار میں انویسٹ کی ہے اور کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ کیا یہ چاہ بہار کی جگہ پاکستان کو نہیں مل سکتے تھے ایک تو یہ بہت اہم نکتہ انہوں نے اٹھایا دوسرا اہم نکتہ جو انہوں نے اٹھایا آج ہی کے دن مکلا کے ساتھ ججز کے ساتھ ازارے یک جیتی کا کون سا تک بنتا تھا یاد رکھیں صدر شی جن پنگ کا یہاں پہ دورہ آیا تو تب یہاں پہ درنا دیا گیا سعودی شہزادہ یہاں پہ آ رہا تھا اس وقت بھی پاکستان کے لیے وہ دورہ انتہائی اہمیت کا عامل تھا تب بھی یہی سب کچھ ہوا آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ جب ایک بائی لیٹرل اجلاس یہاں پہ ہونے جا رہا ہے اور سہ فریقی اجلاس ہونے جا رہے اور سہ فریقی میں امیر متقی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور پہلی مرتبہ جو ان کے وزیر خارجہ منتخب ہوئے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے تو ایسے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی آنا کی خاطر یا کسی کی خاطر ہم پاکستان کی اجتماعی مفادات کو ٹھیز تو نہیں اجتماعی مفادات کو تو ٹھیز پہنچائی جا رہی ہیں اور جو بنیادی مفادات ہیں ان کو ایک سائٹ پر رہ کر سوچنے کی کوشش نہیں کی جاری ہم صرف جماعت جماعت کھیلتے ہیں ہم ریاست کی بات نہیں کرتے ہم صرف سیاست سیاست کھیلتے ہیں جبکہ ہم دوسرے مالی کے بات کرتے ہیں سب سے بڑھ کے دشمن کے بات کرتے ہیں تو چینج اس طرح سے ساتھ دے رہا ہے ہمارا اور دو ٹوک مواقع پاکستان اپنا پیش کرنے کی کوشش موجود ہے پرگرام ڈائلوک آبا ختم ہو چاہتا ہے اپنی مزمہ ارم چودے کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ